عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو ویورز کیسے ہیں آپ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عظمت رویل اگ آج جس ٹوپک کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بھی جداد کے حوالے سے ہے وراست کے حوالے سے ہے کہ آج ہم وراست کا ایک پورشن جو ہے وہ ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ شہر کی جداد میں سے بیوی کو کتنا حصہ ملے گا بیوی کو کس ریشو سے حصہ ملے گا آج ہم ڈسکس کریں گے اس حوالے سے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی یا بیویاں ہیں تو بیویوں کو کس ریشو سے حصہ ملے گا اور اگر اولاد ہے تو ان کو کس ریشو سے حصہ ملے گا اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والے ویڈیو آپ تک باز آنی پہنچ سکے ہم ڈسکس کر رہے تھے جی کہ شہر اگر فوت ہو جائے تو بیویوں کا حصہ کس تناسب سے ہوتا ہے کس رشو سے ان کو حصہ دیا جائے گا تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں اس حوالے سے تو سب سے پہلے ہے جی کہ اگر شہر کی جداد میں بیوی یا بیویاں ہوں تو وہ جداد کی حصہ دار ہوتی ہیں ویراست کی حصہ دار ہوتی ہیں اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کی ویراست میں سے بیوی یا بیویوں کو حصہ ملے گا اب بیوی کو یا بیویوں کو حصہ کیسے ملے گا نمبر ون جی اس میں یہ ہے جی کہ شہر کی جداد میں بیوی کا ایک بڑا آٹھ حصہ لیکن یہ کہ یعنی کہ آٹھویں حصہ بیوی کا ہوتا ہے یا ایک بڑا چار حصہ ہوتا ہے یہ دونوں تناسب ہیں یہ آگے چل کے اس کی تفصیل بتاتا ہوں آپ کو یا تو بیوی کو ایک بڑا آٹھ حصہ ملتا ہے یا بیوی کو ایک بڑا چار حصہ ملتا ہے اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان میں وہی حصہ تقسیم ہوگا یہ بات آپ ذہن میں رکھئے گا کہ حصہ ان کو ایک بڑا آٹھ ہی ملنا ہے اگر ایک سے زیادہ بیوی ہوں تو وہی ایک بڑا آٹھ حصہ یا ایک بڑا چار حصہ ان ساری بیویوں میں تقسیم ہو جائے گا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر ہر بیوی کو ایک بڑا آٹھ حصہ دیا جائے ایک بڑا آٹھ حصہ حصہ میں تقسیم ہو جائے گا اگر شہر کی اولاد ہے تو بیوی کو ایک بڑا آٹھ حصہ میں لے گا یعنی کہ آٹھویں حصہ میں لے گا اور چھٹا حصہ شہر کے والدین کا ہے یعنی کہ جو شخص فوت ہو گیا ہے جو شہر فوت ہو گیا ہے ایک بڑا آٹھ حصہ اگر بیوی کی اولاد ہے تو اس کو ایک بڑا آٹھ حصہ میں لے گا والد یا والدہ والدین کو ایک بڑا چھے حصہ ملے گا اور باقی بچوں کا حصہ جو ہے وہ باقی حصہ جو ہے بچوں کے دے دیا جائے گا اچھا جی اگر کوئی شوہر فوت ہو گیا ہے اس کی بیوی ہے اور اس کے بچے ہیں اور والدین ہے تو پھر جداد کس طرح تقسیم ہوگی شوہر کے جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا آٹھویں حصہ ایک بڑا آٹھ حصہ بیوی کو ملتا ہے چھٹا حصہ ایک بڑا چھے حصہ شوہر کے والدین کا ہوتا ہے یعنی کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس تناسب سے جداد تقسیم ہوگی سب سے پہلے ایک بڑا آٹھ حصہ جو ہے وہ بیوی کا اس کے بعد ایک بڑا چھے حصہ والدین کا اور باقی جو جداد بچے گی وہ بچوں میں تقسیم ہو جائے گی جن کی اولاد ہوتی ہے شوہر فوت ہو جاتا ہے اور وراثت جو ہے وہ پھر اس تناسب سے اور اس ترتیب سے تقسیم ہوتی ہے اگر شوہر کی اولاد میں فقط لڑکیاں ہیں یہ بہت اہم بات ہے کافی دفعہ لوگ یہ سوال پوچھتے بھی ہیں کہ اگر صرف لڑکیاں ہوں یا ایک لڑکی ہو تو پھر جداد کیسے تقسیم ہونی ہے یہ بات آپ ذرا غور میں سے سنیے گا اگر شوہر کی جداد میں سے صرف لڑکیاں ہیں لڑکیاں ہوں تو پھر دو یا زائد ہوں لڑکیاں دو ہوں یا زائد ہوں تو دو تہائی دو بڑا تین حصہ تو دو تہائی حصہ لڑکیوں کا ہوگا کہ اس میں سے اگر زیادہ لڑکیاں ہیں تو دو بڑا تین حصہ لڑکیوں کا ہوگا اور بیوی کے لئے آٹھمہ حصہ ہوگا لڑکیوں کا دو بڑا تین حصہ بیوی کا آٹھمہ حصہ اور جداد کا چھٹا حصہ وہ شوہر کے والدین کو جائے گا یعنی کہ اگر لڑکیاں ہوں تو پھر اس تناسب سے یہ پہلے لڑکیوں کا حصہ دو بڑا تین حصہ لڑکیوں کا پھر اس کے بعد بیوی کا حصہ آٹھمہ حصہ بیوی کا اور اس کے بعد ایک بڑا چھٹا جو حصہ جو ہے وہ والدین کا اچھا اس میں یہاں ایک سوال اور بھی آ جاتا ہے اکثر دکھا جاتا ہے کہ جب والدین نہ ہوں تو پھر حصہ جو ہے پھر آگے جو ہے اولاد کو یعنی کہ بہن بھائیوں کو شوہر کے بہن بھائیوں کو منتقل ہو جاتا ہے یہ بھی اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی والدین نہیں ہیں تو کیا یہ جو والدین کا حصہ جو ہے ان کو ملے گا یا پھر آگے بہن بھائیوں کو ملے گا تو پھر اگر والدین نہ ہوں تو پھر آگے بہن بھائیوں کو یہ حصہ ملیتا ہے اچھا اس کے بعد ہے جی کہ اگر شوہر کے اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو پہلے میں نے بتایا نا کہ دو تین لڑکی ہو جی دادہ لڑکی ہو صرف ایک لڑکی ہو تو جیداد کا نصف حصہ ایک بٹا دو حصہ لڑکی کا ہے اگر ایک لڑکی ہو تو آدھا حصہ ہے جیداد کا بیوی کے لیے جیداد کا وہی آٹھا حصہ ہے اور شوہر کے والدین کا چھٹا حصہ ہے یعنی کہ لڑکی اگر زیادہ ہوں تو دو بٹا تین حصہ ہے اگر ایک لڑکی ہو تو پھر آدھا حصہ ہے جیداد کا لڑکی کے لیے اور اس کے بعد ہے جو اگر شوہر کی اولاد نہیں ہے اب میں شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ بیوی کا حصہ جو ہے ایک بڑا آٹھ بھی ہو سکتا ہے یا ایک بڑا چار بھی ہو سکتا ہے تو پہلے میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر اولاد ہو تو ایک بڑا آٹھ حصہ ہوتا ہے اب یہاں پہ اگر شوہر کی اولاد نہیں ہیں تو بیوی کا چوتھائی حصہ ایک بڑا چار حصہ وہ بیوی کا ہوگا اور باقی جداد شوہر کے والدین کی ہوگی پھر یہاں پہ ایک بات ذرا ذرہ میں رکھ لیں کہ شوہر کے والدین اکثر اوقات جو ہمارے سامنے جو مسائل آتی ہیں یہ جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کے والدین نہیں ہوتے پھر جب شوہر کے والدین نہیں ہوتے تو پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ جب والدین نہ ہوں تو پھر حصہ کیسے تقسیم ہوگا پھر وہ شوہر کے بہنبائیوں کو حصہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے پھر وہ حاصل کر سکتے ہیں حصہ اس کا اس کی یہ ترتیب ہوتی ہے اگر بیوہ نے شوہر کی جداد کی تقسیم سے پہلے دوسری شادی کر لی تو اس کو حصہ نہیں ملے گا دوسری شادی کر لی ہے تو پھر اس کو حصہ نہیں ملے گا اور اگر بیوہ نے حصہ لینے کے بعد شادی کی ہو تو اس سے حصہ واپس نہیں لیا جائے گا جنہیں کہ حصہ پہلے لے لیا جداد وراثت تقسیم ہو گئی اور پھر بیوہ نے بعد میں دوسری شادی کی تو پھر جو ہے یہ بڑا ٹیکنیکل سی بات ہے یہ جو پہلی میں نے بات کیے یہ بات ذرہ ذہن میں رکھئے گا کہ اگر بیوی شوہر کی جداد سے پہلے دوسری شادی کر لے تو اس کو حصہ نہیں ملے گا لیکن اگر بیوی بیوہ حصہ لے لیتی ہے جداد کا تو پھر دوسری شادی کرتی ہے تو اس سے پھر حصہ واپس نہیں لیا جائے گا یہ پھر اسی کا حصہ ہوگا تو یہ تھی جی ساری وہ تفصیل کہ اگر کوئی بھی شوہر فوت ہو جاتا ہے اور اس کی وراثت ہوتی ہے تو وراثت بیوی بچوں والدین یا دوسرے شداروں میں کیسے تقسیم ہوتی ہے یہ اس کی ساری تفصیل اس کے حوالے سے آج جو ہے وہ ڈسکس کی گئی ہے اور آپ کو تفصیل بتائی گئی ہے میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ اگائی اصل ہوگی ہوگی اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ